اسلام علیکم جناب ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام خواتین و حضرات جہاں کہیں ہوں بلکل خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش پاش انداز میں اپنی زندگی کو گزارے ہوں جناب کچھ عرصے سے بلکہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خبریں زور پکڑ گئی ہیں کہ دبائی متحدہ اربمارات میں شامل ہے جو کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شہر انہوں نے پاکستانیوں کا ویزہ بین کر دیا جس میں کہا جا رہا ہے دبائی ہے شارجہ ہے ابودہ بھی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ دبائی سے پاکستانیوں کو واپس پھیجا جائے گا وہ وہاں پر کام نہیں کر سکیں گے ان کو ورک ویزہ نہیں مل پائے گا اور وہ ویزٹ کے لیے بھی پاکستان سے وہاں نہیں جا پائیں گے آج کی ویڈیو میں تمام تر سچائی آپ کے سامنے رکھوں گی ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ دبائی سمیت متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں پر بہت سی پابندیاں آئیت کی ہیں اس کی وجہات بھی آج کی ویڈیو میں بتانے جاری ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی وہاں کا ویزہ حاصل نہیں کر پائیں گے ہاں پابندیاں کیا ہیں اور اس صورتحال میں ویزہ کیسے حاصل کیا جائے کون سا ویزہ اویلیبل ہے آپ کے پاس کون کون سے راستے ہیں وہ آپ نے غور سے سننا ہے سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو بین کیوں کیا گیا کچھ عرصے کے لیے پاکستانیوں کے ویزہ کو ہولڈ کر دیا گیا تھا سوچا جا رہا تھا کہ پاکستانیوں کے ویزہ کو بین کر دیا جائے پاکستانیوں پر پابندی آئیت کر دی جائے لیکن پھر پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے حکومت سے کچھ باتچیت کی کچھ گفتگو کی ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کرنے کا ان کو یقین دلایا اور اس کے بعد پالیسی سخت کرنے کے بعد آپ نئی ویزہ پالیسیز جاری ہو گئے ہیں آپ ویزہ حاصل کر سکیں گے پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہاں سے کام کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے اور اگر آپ کا ویزٹ ہوتا ہو دبائی میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے نہ صرف پاکستانی بلکہ بہت سے بھارتی ہیں شرلنکن ہیں بنگلہ دیشی ہیں نیپالی ہیں وہاں پر کام کر رہے ہوتے تھے کیونکہ ویجز وہاں اچھی ملتی ہیں پاکستانیوں کے ویزہ ریجیکٹ کیے گئے ابھی بھی کیے جا رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں جاتے ہیں ویزٹ ویزہ پر ان لیگل طریقے سے وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں غیر قانونی نوکلیاں کرتے ہیں ویزہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہی رہتے ہیں پھر عدالتوں میں کیسس چلتے ہیں اور کئی کئی لاکھ درہم جرمانہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ پاکستان آ جاتے ہیں دوبارہ وہاں نہیں جا پاتے اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شکایت کی تھی وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کی فورن ڈپارٹمنٹ سے اور بتایا یہ تھا کہ آداد و شمار کے مطابق اس وقت متحدہ اور بمارات کی مختلف جیلوں میں جو مختلف جرائم کے نتیجے میں لوگ سزائیں بھگت رہے ہیں ان میں پچاس فیصد تعداد پاکستانیوں کی ہیں جی ہاں پچاس فیصد باقی تمام نیشنالٹیز کے ان کے اپنے لوگ ہیں لیکن پچاس فیصد پاکستانی ہے تو یہ بڑا الارمنگ تھا لیکن شکر ادا کریں کہ بین سے بچ گیا ہے پاکستان اور اس میں حکومت کی بھی کاوشیں جو ہیں شامل رہی ہیں اوفیشل بیان بھی سامنے آگیا ہے بہت سے ایسے شہر ہیں جن پر ذرا کڑی نگرانی کی جائے گی اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کام کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو کیٹگری کے ویزاز کی سہولت موجود ہے ایک تو ہے گرین ویزا اب گرین ویزا کیا ہے گرین ویزا سکلڈ لوگوں کے لیے ایک ویزا ہے جو بھی کسی چیز بھی مہارت رکھتے ہیں وہ اس ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ سیلف پروکلیمڈ ویزا ہوگا یعنی آپ نے اپنے اون پر ویزا حاصل کرنا ہے یہ ویزا پانچ سال کی مدت تک کا ہوگا اس کے بعد آپ وہاں جائیں گے مختلف کمپنیز میں اپلائے کریں گے اور وہاں پر جوب حاصل کر سکیں گے دوسری کیٹگری نارمل سٹینڈڈ ورک ویزا ہے جو کہ حاصل کر کے آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں لیکن یہ ویزا آپ نے خود حاصل نہیں کرنا نہ ہی ذاتی طور پر آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ ویزا آپ کو ملے گا بلکہ وہاں پر کمپنیز میں جوب کے لیے آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا انجینئرز کی جوب ہے وہاں پر بہت سے اور ایسے کام ہیں ڈرائیورز بہت زیادہ ہیں شیف بہت زیادہ ہیں پراپٹی ڈیلرز بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے اندر آئی ٹی میں ٹکنالوجی میں پھر آپ اگر سکلڈ پرسن ہیں اور آپ سے لونز بیوڈی والر میں کام کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ وہاں اسی طرح کی کمپنیز میں اپلائے کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کمپنی آپ کا ویزا نکالتی ہے جس کی مدت ہوتی ہے دو سے تین سار اور آپ اس ویزا پر پاکستان سے وہاں کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ایک اور رول تو آپ کو پتا ہوگا یا وہاں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں پر اماراتی نیشنالٹی شہریت نہیں ملتی ہے جو وہاں کے رہنے والے ان کو اماراتی کہا جاتے ہیں جو لوکلز ہوتے ہیں نیشنالٹی آپ کو نہیں دی جاتی آپ سالہ سال وہاں نوکری کرتے ہیں آپ کا خاندان وہاں پر ہوتا ہے اگر پراپٹی آپ وہاں پر خریدتے ہیں تو اس پر بھی بڑی سخت پابندیاں آئے دیں اور کچھ عرصہ تک وہ پراپٹی آپ کی رہتی ہے بعد میں اسٹیٹ میں اس کا حصہ اس طرح کی کوئی پالیسی بھی ہے تو وہاں پر آپ کو شہریت تو ملتی نہیں ہے پہلے ہی بڑی پابندیاں تھی اب یہ جو کچھ شہروں کی لسٹ ہمارے سامنے آئی تھی وہ بھی میں آپ سے شہر کرنے چاہ رہی ہوں دونوں کیٹگریز میں نے آپ کو بتا دیں اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم وزٹ کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کے لیے بڑا آسان ہوا کرتا تھا کہ دبائی جانا ہے جی وہ ایک ڈراما بھی بنا تھا چلو چلو دبائی چلو تو وہاں کا ویزا حاصل کرنا بہت آسان ہوا کرتا تھا لیکن بہت سی یہی ریزنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد بندیاں لگا دی گئی ہیں اس میں اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے کسی کو ملنے کے لیے اگر جانا ہے تو اس شخص کی اس فیملی کی پوری ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوں گی بتانا ہوگا وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کس جگہ رہتے ہیں آپ وہاں جائیں گے کتے دن سٹے کریں گے اور کب واپس آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے یہ تو آپ کسی بھی ملک میں اگر وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اگر ون سائیڈ ٹکٹ لے کر جائیں گے تو آپ کو کبھی بھی اللہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص یہاں پر سلپ ہو جائے گا یہاں سے واپس نہیں جائے گا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے اور وہاں پر ویسے آپ گھومنے پرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے کہ اب جب پاکستان سے آپ فلائی کر کے وہاں جائیں گے آپ کے ویزی کو سٹیمٹ کیا جائے گا آپ کو وہاں انٹری دی جائے گی تو وہاں پر یہ تمام چیزیں چیک کی جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو سسٹمز موجود ہیں وہ بڑے جدید قسم کے سسٹمز ہیں اس پر پورا آپ کا پرانا بائیو ڈیٹا بھی چیک کیا جاتا ہے اور اب زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور وہ شہر جن پر کچھ عرصے کے لیے پابندی یا سختیاں زیادہ کی جائیں گی وہ تقریباً پچیس سے تیس کے قریب شہر ہیں بڑے شہر اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ ان کی جو آتھورٹیز ہیں جب انہوں نے ریسرچ کیا کہ وہ تمام لوگ جو آتے ہیں یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے لیکن پھر یہیں رہ جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعلق کن علاقوں سے ہوتا ہے لوگوں کا اور جرائم میں کون لوگ شامل ہے تو پھر ان شہروں کے نام سامنے آئے ہیں اور ان پر ذرا سختی کی جائے گی تو یہ تمام کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ویزے کو حاصل کیا جا سکتا ہے پابندیاں ضرور ہیں لیکن بین نہیں کیا گیا ہے آپ دبئی بھی جا سکتے ہیں آپ شارجہ بھی جا سکتے ہیں ابودابی بھی جا سکتے ہیں بہت سے لوگ اب راسل خیمہ کے ذریعے سے ویزاز حاصل کر رہے ہیں تو جناب ان شہروں میں میں آپ کو بتاتی ہوں ایپٹا بال شامل ہے کسی بھی شامل ہے توبہ ٹیک سنگھ ہے خوشاب ہے مزفرگر ہے نواب شاہ ہے لڑکانہ ہے پارا چنار ہے راجنپور ہے سکر ہے کوئٹا بھی شامل ہے جناب ہنگو ہنزہ کمبش ارداد کوٹ ہے راجنپور ہے کوئٹا بھی شامل ہے تو یہ تمام سٹیز بھی میں نے آپ کو بتائے تو آپ تمام لوگ بھی جب وہاں پر جائیں کسی بھی ملک میں جب آپ جائیں تو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے ریپریزنٹیو کے طور پر وہاں پر آپ کو اچھی چھاپ چھوڑ کر آنی ہے اس طرح کی پروپلمز نہیں کریٹ کرنی کے بعد میں آنے والی بھی مشکلات کا شکار ہوں اب یہ جو تمام آتھورٹیز اس وقت بڑی دل جمعی سے کام کر رہی ہیں ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ پاکستانی وہاں کرتے کیا ہیں تو کہیں آگے چل کے واقعے میں جو خبریں ہیں ان میں سچائی نہ ہو جائے کہیں پاکستانیوں کو بین نہ کر دیا جائے پہلے ہی وزارت داخلہ خارج ہمیں بڑی کمپلینز آ چکی ہیں تو ہمیں وہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لیں بڑا برا لگتا ہے ہمیں بھی بلکہ سننے والوں کو بھی لگتا ہے وہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں تو آپ جو چیزیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں اسی کی بیس پر کہا جاتا ہے اور یہ اوفیشل چیزیں ہیں یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہمیں خود سے نہیں کہہ رہی تو خیال کرنا ہے ہمیں بھی اگر ہم وہاں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے اور ایک اچھے طریقے سے جانا ہے کام بھی کرنا ہے گھومنا بھی ہے پھر واپس آ بھی جانا ہے اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ